بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کورلڈرہ 2020 ہم لوگ کورلڈرہ 2020 کے سریز کو پڑھ رہے ہیں اور آج اس سلسلے کی تیسری وڈیو ہے جس میں میں آپ لوگوں کو کورلڈرہ کے ٹول شروع کروا رہا ہوں اور آج ہم پہلا ٹول یعنی کہ یہ آپ کے سامنے ہے پک ٹول اس کو ہم سمجھیں گے یہ پک ٹول جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپشنز جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں سلیکٹ پوزیشن اور ٹراس فارم آپجیکٹ یعنی جب ہم اس پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تین آپشنز ہم یوز کر سکتے ہیں پک ٹول کے اندر کسی بھی آپجیکٹ کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کی پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ٹراس فارم کر سکتے ہیں تو آج ہم یہی سکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے پک ٹول کو استعمال کرتے ہوئے کسی اوبجیکٹ کو ہم کیسے سلیکٹ کریں گے اس کی ہم کیسے پوزیشن سیٹ کریں گے اور اس کو کیسے ٹراس فارم کریں گے اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کہتا سبکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے نوٹفکیشن اکٹیویٹ کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں دیکھیں ہم نے یہ آپ کے سامنے کورلڈرا ٹوئنٹی ٹوئنٹی مجود ہے اور ہم اس کے پہلے پک ٹول کے اوپر مجود ہیں کہ پک ٹول کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اوبجیکٹ ہم بناتے ہیں جیسے یہ میرے سامنے میں نے ایک اوبجیکٹ یہ بنا لیا ہے ایک اوبجیکٹ یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں مختلف اوبجیکٹ ہے میرے سامنے اب جس بھی اوبجیکٹ کو مجھے سلیکٹ کرنا ہے تو میں پک ٹول پہ کلک کرتا ہوں اور اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو وہ اوبجیکٹ سلیکٹ ہو جاتا ہے دیکھیں جو بھی اوبجیکٹ میرے سلیکٹ کرنا ہے وہ اوبجیکٹ یہاں پہ سلیکٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر میں اس پک ٹول کو مزید دیکھتا ہوں تو آپ کے سامنے یہاں پہ تین اوپشن یہ نظر آ رہی ہیں یہ مزید کیسے میں نے دیکھا اس کو آپ لوگ یاد رکھیں کہ کسی بھی ٹول کے اندر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کو ایک چھوٹا ایرو کا نشان یہاں نظر آ رہا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر مزید آپشن مجود ہے اس کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے ایسے ٹھیک ہے لیفٹ کلک کو تھوڑے دیر دبائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آ جائے گا آپشن جو ہے یہ دیکھیں دبا کے رکھیں گے آپشن آپ کے سامنے آ جائے گے اس میں آپ کو مل رہی ہیں تین آپشن ایک ہے پک ایک ہے فری ہینڈ پک اور فری ٹرانس فارم پک آپ کو پتہ لگ گیا ہے کس پہ کلک کرتے ہیں اوبجیکٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ چیز پک ہو جاتی ہے اوبجیکٹ کلک ہو جاتا ہے لیکن اگر فرض کریں کہ ہم نے فری ہینڈ کو استعمال کرنا ہے فری ہینڈ سے کیا مراد اس کو ہم کب جوز کر سکتے ہیں دیکھیں اگر میں نے فرض کریں کہ کچھ ایسی ڈرائنگ کری ہیں ابھی آپ کے سامنے دیکھیں میں نے ایک اوبجیکٹ بنایا لگا ہوں یہ دیکھیں کہ میں ابھی ایک اوبجیکٹ تیار کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ میں نے ایک اوبجیکٹ فرض کریں کہ تیار کر لی ہے یہ اوبجیکٹ کیسے بنایا ہے ہم ترتیب وائز ابھی ہم پک ٹور کو صرف سمجھ لیں کہ پک ٹور کا کام کیا ہے ٹھیک ہے تو ترتیب وائز جب یہ سارے ٹول آپ لوگ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم یہ کس طرح سے کیسے کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک اوبجیکٹ تیار کیا ہے اب میں اس کے ساتھ ایک اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو دائرے ہیں وہ مزید میں یہاں پہ لگانا چاہ رہا ہوں اس طرح سے دیکھیں میں نے یہ دائرہ یہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے ایک میں نے یہاں پہ کر دیا ہے ایک میں نے یہاں پہ کر دیا ہے اور ایک میں نے یہاں پہ کر دیا ہے ہے اس کو میں نے پک کرنا ہے تو میں یہ پک ٹول سے اس کو اب میں اس طریقے سے اس کو یہاں سے پک کر سکتا ہوں یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ پورا کا پورا میں اس کو پک کر لیا سائٹ بھی ہو گیا ہے یعنی اگر میں اس کو اس طریقے سے کرتا تو دیکھیں ایک ایک اوبجیکٹ بھی اٹھانا پڑتا ہے ایک ایک اوبجیکٹ پک اٹھا ہے اور اگر میں اس کو ایسے کر کے دوسرے اوبجیکٹ سے کرتا یہ پک ٹول جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے یوں سارا سیلیکٹ ہوتا یعنی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی بیچ میں سیلیکٹ ہو گیا ہے یہ بھی بیچ میں آ گیا ہے تو اس لیے مجھے فری ہینڈ پک ٹول کو جوز کرنا تھا جس کی مدد سے میں اس کے اندر کے یہ تمام کے تمام یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر اندر سے اس کو میں اس طرح سے استعمال کر سکتا ہوں یہ دیکھئے جی اسی طرح سے اگر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے تیسری آپشن سکور وہ ہے فری ٹرانس فارم اس کا کیا کام ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ فری ٹرانس فارم جو ہے اگر آپ کسی بھی آبجیکٹ کو جیسے آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ یہ ریکٹینگل ہے اگر میں اس کے اوپر یہ استعمال کرتا ہوں فری ٹرانس فارم کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری ٹرانس فارم کیا کرتا ہے یعنی آپ نے پہلے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس آبجیکٹ کو آپ نے سلیک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آبجیکٹ ہے ہمارے سامنے اور اس کے اندر مجود یہ آپ کے سامنے فری ٹرانس فارم فری ٹرانس فارم کے اندر آپ یہاں پہ اس کی جتنے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے اس کے انگل کو سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ اس کا انگل سیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اور اگر میں اس کے اوپر پک ٹول کو استعمال کرتے ہوئے یعنی میں نے اس کو پہلے کیا کیا پک ٹول کیا اس کے بعد دوبارہ اس پر کلک کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری ٹرانس فارم اس کے در آ چکا ہے اور اب یہ دیکھیں کہ اس کو میں جس طریقے سے چاہوں میں اس کو ارجسٹ کر سکتا ہوں یعنی یہاں سے دیکھیں یہ اس کے انگل سے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اس کا یہ اس کی بیس پوائنٹ ہے جس کے اوپر اس نے سارا کام اس نے کرنا ہے یعنی اگر میں اس کو اس بیس پوائنٹ کو اٹھا کے میں یہاں لگا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی بیس پوائنٹ کے اٹگر گھومے گا آپ یہ چیک کر لیجئے اور اگر میں یہاں پہ رائٹ کلک دبا دوں اس کو لیفٹ کلک کو چھوڑنے سے پہلے یعنی لیفٹ پٹن میں نے اس پر دبایا ہوا ہے اگر میں اس کے اوپر رائٹ کلک کر دوں تو اس کی کاپی ہو جائے گی اور اگر میں اس کو کنٹرول آر دبا دوں تو یہ کاپی ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہمارے سامنے ٹرانس فارم کی مدد سے آپ یہ اوبجیکٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے کسی بھی اوبجیکٹ کو چاہے وہ کچھ بھی ہو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ٹرانس فارم کی مدد سے ہم اس پہ کیا کیا کر سکتے ہیں یعنی یہ میں نے ایک سرکل لگایا ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا ایک دفعہ تو یہ ٹرانس فارم آ چکا ہے اس بیس پوائنٹ کو پکڑا یہاں رکھا اس کو ایسے اس پوائنٹ سے پکڑ کے ادھر لائے اور رائٹ کلک کر دیا اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے کنٹرول آر کا بٹن پریس کرنا شروع کر دینا ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے آپ کے سامنے یہ ایک عدد پھول کی پکچر جو ہے ایک فلاور بن چکا ہے آپ کے سامنے آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے سارا کھیل جو ہے اس بیس پوائنٹ کا ہے یہ دیکھیں یہ بیس پوائنٹ ہم نے اگر یہاں رکھ دیں گے ہم یہ دیکھیں اس جگہ پہ اور اس کے مطابق پھر اس کو اب کنٹرول آر دبائیں گے تو بیس پوائنٹ اسی کے ادھ کے گھمنا شروع ہو جائے گا وہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک الگ سے شیپ آپ کے سامنے آ جائے گی ایک نئی شیپ بن کے آ جائے گی ٹرانس فارم کی مدد سے اس چیز کو آپ لوگ کام کر سکتے ہیں یعنی اس کا بیس پوائنٹ بنا کے آپ اس میں مزید اس کے ادھ کے ورکنگ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے اس پک ٹول کے اندر جو تین آپشنز ہیں ایک پک ٹول ہے ایک فری ہینڈ پک ٹول ہے ٹھیک ہے اور فری ٹرانس فارم ہے ان کی مدد سے آپ اپنی شیپ کے ساتھ کیسے تبدیلیاں لاسکتے ہیں اسی طرح سے ہم مزید جب اپنے ٹولز کو کور کرتے جائیں گے تو آپ لوگوں کو اور مزید ان ٹولز کی سمجھ میں آتی جائے گی میں نے اس سے پہلے کررڈرا نائن کے اندر یہ تمام ٹولز بہت تفصیل سے پڑھائی ہوئے ہیں اور وہاں پہ بھی یہ ٹول مجود ہیں اسی طرح سے ان کو سمجھایا ہوا ہے لیکن میں آپ کور کررڈرا ٹوینٹی ٹوینٹی کے اندر بھی ان کو آپ لوگوں کے لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی ان کی سمجھ آ جائے اگر آپ اس سیریز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری کور کررڈرا کی نائن کی سیریز کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل میں جا کے اس ویڈیو کے اندر بھی میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گا یعنی ان ویڈیوز کا کور کررڈرا نائن کی پلائی لسٹ کا لنک آپ کے پاس یہاں پہ میں ایپ کو ڈے دوں گا آپ ان کو اوپن کر کے آپ اس کو بھی وہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ میری ویب سائٹ کے اندر جا کے لونر کمپیوٹر کالج ڈاٹ کام کے اوپر اس وقت آپ کے سکرین کے اوپر میرے نمبر کے ساتھ آ بھی رہی ہے تو آپ لوگ وہاں پہ بھی جا کے میری ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ کو رلڈرا کا مکمل کورس وہاں پہ آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ